اسلام علیکم ورز آپ سب کیسے امید کرتے ہو کہ اچھو ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹیل سے بھی لے کر آ چکے تو آج میں آپ کو ملائے سکھاؤں گی گلاس کسٹر یعنی ٹریفل کسٹر یہ بہت ہی ٹیسٹیل ہوگا اور بہت ہی اس طرح کیسے تیار ہوگا تو چلے بنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آدھا کپ آپ اس میں تقریباً آدھا دودھ لے لے اور اس میں آدھا کپ چینی ڈال دے اور اس کو بوائل کر لے یہاں پر ہم نے آدھا کپ دودھ اس سے لے لیا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً تین چمچ بڑھ کے کسٹر پورڈر ڈال دیا ہے ہم دو طریقے کی کسٹر بنائیں گے یعنی ایک سٹرابری فلیور ہوگا اور ایک وینیلا فلیور ہوگا سٹرابری فلیور میں ہم نے سٹرابری فلیور کسٹر ڈال دیا ہے پینک کارل کا جب دودھ اُبل جائے تب آپ نے یہ تور تور کر کے ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے اس طریقے سے نہیں چوڑنا اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں اُبالنا ہے یعنی اس طریقے سے جب اُبال آ جائے تب آپ نے شلعہ بن کر کے اس کو اتار لینا ہے تب تک آپ نے مکس کرتے لینا ہے یہاں پر ہم نے گلاس لے لیا ہے آپ اس کو جو بھی گلاس آپ کے گھر میں موجود ہے وہ آپ اس میں بنا سکتے ہیں اس کو یہ بہت ہی چیزی ہوتا ہے اور اس طریقے سے بناتا ہے سب سے پہلے آپ گلاس لے لیں اور یہاں پر ہم نے کسٹر جو دیڈک کیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے اس کلاس کو اس طریقے سے موڑ دیں یعنی ایک طرف یہ جمع ہو جائے گا پھر ہم دوسری طرف اور کسٹر ڈالیں گے اس کو ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے آپ کوئی بھی ٹپین وغیرہ لے سکتے ہیں اس میں اس طریقے سے رکھ دیں اس کو کہ یہ کسٹر ڈال ایک سائٹ پر جم جائے پھر ہم اس کو دس منٹ کے لیے ٹڑڑا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ دس منٹ بعد ہم اس کو یعنی ہم اس کے لیے دوسرا کسٹر تیار کریں گے وینیلا فلیور یہ تقریبہ ٹوٹل ایک لیٹر دودھ ہے اور ایک کپچینی ہے آدھا لیٹر دودھ اور آدھا کپچینی ہم ایک کسٹر میں یوز کریں گے اور آدھا کپ چینی اور آدھا لیٹر دودھ ہم دوسرے کسٹر میں یوز کریں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے تو یہاں پر ہم اس کے لیے ابھی وینیلا فلیور تیار کریں گے تو اس میں بھی سیم ٹو سیم وہی آپ نے کرنا ہے جس طرح ہم نے پہلے کسٹر تیار کی تھی لیکن اس میں ہم صرف وینیلا کسٹر پاورڈر ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے چینی آدھا کپ ایٹ کر لیں آدھا لیٹر دودھ ہے اور اس کو اوبالنے یعنی جب تک اس پر اوبالنا آ جائے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اوبالنا ہے اور یہاں پر ہم اس کے لیے کسٹر پاورڈر تیار کر لیں گے کہ یہ پہلے سے تیار ہو جیسے بوائل آئے ہم اس میں ڈالتے جائے اور میکس کرتے جائے یہ وینیلا فلیور کا کسٹر ہے یہ ڈال دے تقریباً تین چمچ یہ بھی تین چمچ دال دے اور وہ بھی تین چمچ تھا اس کو اچھی طریقے سے میکس کریں کہ اس میں کوئی لمس وغیرہ نہ بنیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے یہاں پر جب ہم اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے دودھ میں اوبال آنا شروع ہو جائے تب آپ نے یہ اسی طریقے سے ڈالنا ہے اور اس کو میکس کرتے جانا ہے جب تک اس میں بوئل نہ آئے آپ نے اس کو میکس کرتے جانا ہے تو یہاں پر یہ ریڈی ہو چکا ہے تو چلے ابھی ہم اس کو گلاس میں ڈال دیتے یہ ایک سائٹ پر اس طریقے سے اس میں سیٹ ہو چکا ہے اگر ہم اس کو ابھی سیدھا بھی ریکھیں گے تو یہ نیچی نہیں آئے گا کیونکہ یہ سیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں دوسرا کلر کا کسٹر ڈال دیں گے اور اس کو بھی سیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اس کے لئے جیلی بنائیں گے اس کو بھی دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے فریج میں رکھ دیں گے فریج میں آپ نے رکھنا ہے اس کو اس طریقے سے ہم سارے گلاس میں اس کو ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور کانے میں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں جتنے دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ کانے میں بھی اچھے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیں اس کسٹرڈ کو جب بھی آپ کوئی گلاس کسٹرڈ بنائیں تو اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کریں اگر میمانوں کے لئے بنائیں گے تو ان کو دیکھنے میں بہت اچھے لگے گا اور کانے میں اور بھی زیادہ چھے لگے گا تو یہاں پر ہم نے پانی لے لیا ہے یہ تقریباً ایک کپ کے برابر پانی لے لے اور اس میں آپ ڈال دیں ایک پیکٹ جیلی پاورڈر یہ ہم نے سٹوپیل فلیر کا جیلی پاورڈر لیا ہے اور اس کو آپ نے اس میں اچھے لگے سے اُبالنا ہے لیکن اس طرح جب یہ اُبال جائے تب آپ نے چولہ بند کر کے یہاں پر یہ سیٹ ہو چکا ہوگا تب آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے آپ نے دس منٹ کے بعد یہ اس کے اوپر ڈالنا ہے دس منٹ کے پہلے آپ نے نہیں ڈالنا یعنی دس منٹ جیسے ہو جائے تب آپ نے اس کے لئے ریڈی کرنا شروع کر دینا ہے اگر یہ سیٹ نہ بھی ہوا وہ تب تک یہ اور سار bounce اور بھی سیٹ ہو جائے گا تب آپ نے نہیں ڈالنا اور بھی رگ دینا ہے کہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے جب آپ اس کے لئے اسے کے اوپر یہ جیلی اس طرح ڈالتے ہیں پھر آپ نے اس کو فریج میں رگ دینا ہے کہ یہ فل اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے تب آپ نے اس کے لئے اس طرح کرس کیا ہوا ناریل ڈال دینا ہے کوکونٹ کرس کیا ہوا ناریل کا بورا یہ ڈال دے اگر آپ کے پاس کوئی فروٹ وغیرہ ہو وہ ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں کریم آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سمپل بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب بہت ہی ٹیسٹی تیار ہو چکائے دیکھنے بھی اچھا لگ رہا ہے اور کانوی تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اس ویڈیو کو کہ ہر کوئی بنا سکے اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے اور یہ سب انجوئے کر سکے اللہ حافظ